اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقہ قولی میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر بجال آتا ہوں بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم ناظرین اکرام عبادات کا مفہوم وسیع طور پر جو قرآن اور صحیح حدیث میں بتایا گیا ہے وہ مفہوم میں بتانے کی سعادت حاصل کر رہا تھا گدشتہ تین اپیسوٹ سے اور اس کے ذابطے کیا ہے اس کے اصول کیا ہے اور اسی طریقے سے کیا انداز میں کیا قیفیت کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرنی چاہیے احسان کا معنی کیا ہے کیا جذبہ ہونا چاہیے اور اس جذبے کو کیا تحقیقی مزاج ہونا چاہیے جذبات اندھے نہیں ہونا چاہیے یہ ساری باتیں الحمدللہ گدشتہ اپیسوٹ میں میں نے بتانے کی سعادت حاصل کی اب یہ ساری جو عبادتوں کا مسئلہ آتا ہے اور عامال کا مسئلہ آتا ہے اس کی جو بنیاد ہوتی ہے نا وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آئیے رمضان مبارک میں ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا بھی معنی سمجھتے جائیں کیونکہ رمضان مبارک کے مبارک مہینے میں ہم بہت زیادہ نیک عامل کرتے ہیں لیکن اگر ہمارے عقیدے میں ہی کچھ گڑبر ہو یا اگر عقیدہ بنیاد ہی اگر ہماری خطرے میں ہو تو پھر بڑی بنیادے اور بڑے عمارتیں بنانے کا کچھ فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے اگر پہلی ہی نیو کی اینٹ تیڑی رہے گی پھر یہ دیوار اگر آسمان تک بھی چلے جائے گی تو تیڑی رہے گی لہذا عمارت کو سجانا اچھی بات ہے عمارت کو پینٹ نگانا اچھی بات ہے لیکن بنیادوں کی فکر کرنا اس سے زیادہ اچھی بات ہے آئیے تو ہم جانتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا معنی کیا ہے اور اس کے کیا شرطے ہیں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اپوزٹ کیا کیا ہے یہ بھی ہم سمجھتے ہیں یعنی کہ اس کے ٹکرانے والی چیزیں کیا ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں ہم کو یہ بتا آ گیا بنیال اسلام علیہ خم سن پاک چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے شہادتی اللہ الہ الا اللہ و انہ محمد الرسول اللہ تو پہلی بنیاد بتائے گئی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا اور یہ جو لا الہ الا اللہ اس کا معنی سمجھانے کے بعد میں اس کی ساتھ جو شرطیں مشہور ہیں اور ایک قول کے مطابق آٹھ شرطیں میں وہ آپ کو بتاؤں گا تو انشاءاللہ ایک مکمل ایک معنی سمجھنے میں ہمیں مدد ملے گی تو ہم کو اپنے اصلاح کرنے میں مدد ملے گی اپنے آپ کا سیلف انٹروسپیکٹشن کرنے میں مدد ملے گی اپنے آپ کو کھنگالنے میں کہ کہاں پر میری غلطی ہو رہی ہے تاکہ میں اس کو صدار لوں لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا یہ جو لا ہے یہ قوم اللہ نہیں ہے ویسے عربی زبان میں لا کا یہ خسم کا ہے ایک نہیں کا ہے لا تفعل مت کر ایک قوم اللہ ہے قوم اللہ کا مطلب ہے نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ ہو بھی سکتا ہے جب وہ مسئلہ آپ کہتے ہیں لا رجولن فی الداری رجولن تو یہ ایک نارمل لا ہے کوئی ایسا پورفل لا نہیں ہے لیکن ایک لا مالیف لا ایک پورفل لا ہوتا ہے جس کا معنی آتا ہے لا نفی جس نفی معنی نہیں لا مالیف لا نفی معنی نفی نفی کے جتنے معنی ہو سکتے وہ سارے معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں اور اس کے پہچان کی یہ ہے کہ اس کے بعد جو ورڈ آتا ہے وہ اسم ہونا چاہتا ہے اس کے اوپر وہ نقیرہ ہو کر اس کے اوپر زبر ہوتا ہے آخری میں جیسے لا الہا ہمارا کلمہ لا الہن ہے لا الہا ہے نا اس کا معنی کیا ہے معلوم ماضی میں بھی نہیں اور حال میں بھی نہیں اور مستقبل میں بھی نہیں جیسے اگر کوئی کہہ دیتا لم لم ہمارا کلمہ اگر لم سے ملا جلا کچھ اگر ہوتا تو لم کا معنی ماضی میں یا ماں کا معنی ماضی میں بھی ہو سکتا تھا معنی کے حتیبات لیکن حال کے لیسا اگر ہو تو حل کے حد تک آپ کہہ رہے ہو لن کہیں گے تو فیوچر کے لئے لن خاص بتایا جاتا ہے لیکن لا جب کہیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی نہیں ہے کوئی سچا معبود تیوائے اللہ کے اب نہیں ہے آپ کہہ رہے تو ماضی میں بھی نہیں حال میں بھی نہیں مستقبل میں بھی نہیں بعض اوقات ہوتا ہے کہ کمپنی کا کوئی کمپیٹر نہیں ہوتا ہے لیکن ماضی میں ہوگا افیل وقت نہیں ہے فوچر میں ہو سکتا کوئی اور کمپیٹر آ جائے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کا معاملہ ایسا نہیں ہے کوئی سچا معبود ہوئی نہیں سکتا سوائے اللہ تعالی کے تہنے اللہ تعالی کے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں نہ ماضی میں نہ حال میں مستقبل میں بھی نہیں اچھا نہیں کا معنی نہیں ٹائم کے اعتبار سے نہیں اور جگہ کے اعتبار سے بھی نہیں آسمان میں بھی نہیں زمین میں بھی نہیں سمندروں میں بھی نہیں نوہ علیہ السلام سمندر میں چلے گئے لیکن انہوں نے کہا کہا لا الہ الا آنت سبحانکہ انی کنتم من الظالمین نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم آسمان میں گئے میراج کی رات میں اے اللہ اے اللہ اس قوم کے لئے تو اور کمی فرما یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی سے مانگ رہے ہیں زمین کے اوپر سارے امبیاء اکرام ربنا ربنا یعنی زمین میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں آسمان میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں یا بنیہ انہا انتکم اتقال حبت من خردل فتکن فی سخرت اور فی السماوات اور فی الارضی یاتی بھی اللہ پہاڑوں میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ماضی میں بھی نہیں حال میں بھی نہیں مستقبل میں بھی نہیں ٹائم کے اعتبار سے ہر قسم کے ٹائم میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں کبھی بھی نہیں کہیں بھی نہیں کسی بھی ٹائم میں نہیں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی خدا ہے ہی نہیں کسی بھی ٹائم میں اور کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی جگہ پہ آپ چلے جائیے سب جگہ پر ہم کو عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی معبود برحاق ہے سچے معبود ہے جو احادث میں آ رہے ہیں کہ رتی برابر بھی شرکنے ہونا چاہیے کیا مطلب ہے یعنی کہ اگر کوئی ایسے باتوں باتوں میں بھی شرک آ رہا ہے تو اس پہ بھی توجہ دینی چاہیے کوئی شرکی طرح رستہ جا رہا ہے تو اس پہ بھی روک لگا دینی چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھا پیجات دیجئے کہ میں بوانہ نامی مقام پر جا کر نظر پوری کروں حالانکہ نظر تو اللہ کے لئے پوری کر رہے تھے کسی اور کے لئے نہیں اللہ ہی کے لئے کر رہے تھے صحابی اللہ کے لئے کر رہے تھے اللہ کے لئے عبادت کسی اور کی تھوڑی کرتے تھے تو اللہ تعالی کے لئے لیکن اس کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کیا وہاں پر کبھی کوئی شرک والا کام یا کسی اور کے لئے نظر ہوتی تھی کیا یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر کہیں پر بھی کسی زمانے میں شرک کا ایک بہت بڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب سورج تلو ہوتا ہے تو اس وقت پر نماز مت پڑو شیطان کے دو سنگوں کے درمیان سورج تلو ہوتا ہے مطلب یہ کہ جنرلی یہ ٹائم پر شیطان کئی قوموں کو شرک کر کے بھٹکا چکا ہے کہ سورج تلو ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی خدا ہے تو ایسے وقت پر شباہ ہو سکتا ہے کہ کل کے دن کوئی بھولا انسان نہیں سمجھتا ہے کہ شاید کے سورج ہی خدا ہے ذرا بھی شرک کا شائبہ بھی آیا ہے اس کو بھی ختم کر دو کبھی بھی نہیں اللہ کے مقابلے میں کبھی بھی نہیں کشی بھی شکل میں نہیں چھوٹا معبود بڑا معبود کسی شکل میں نہیں اور عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یہودی کہتے ہیں عذیر اللہ کے بیٹے کسی بھی شکل میں نہیں کسی بھی حیعت میں نہیں کفارِ خورش کہتے تھے کہ پرشتہ اللہ کی بیٹیا ہے کسی بھی شکل میں نہیں کسی بھی اعتبار سے نہیں اللہ ہی بڑا ہے لیکن یہ چھوٹے چھوٹے معبود وہ شکل میں بھی نہیں رتی برابر بھی نہیں اگر راستہ شرک کی طرف لے کر جانے والے چیزیں ہیں وہ بھی نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ایک مرتبہ کچھ صحابہ اکرام نے کہا اے اللہ کے نبی اگر اللہ چاہے اور آپ چاہے آپ نے فرمایا روک جائے نہیں اللہ چاہے پھر بندہ چاہے پھر کہنا اور نہیں اللہ کے ساتھ مشیعت میں ملانا بھی نہیں دیکھا آپ نے کتنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز ایک ایک چیز امت کو سکا کر گئے اور کتنے طریقے سے کتنے اچھے طریقے سے حکمت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ اللہ کے لعوہ جو بھی ہے اس وہ باطل ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے مقابلے میں جس کی بھی بات کسی بھی شکل میں کوئی کر رہا ہو یا بلا رہا ہو سو باطل ہے باطل تو لا الہ نہیں ہے کوئی سچا معبود اب ایک آدمی پوچھ سکتا ہے یہاں پر سچا کا ورٹ کہا ہے ارشد بھائی لا الہ مانن نہیں ہے کوئی معبود یہ معنی ہے نا یہ سچا کا معنی کہاں سے نکار رہے ہیں اس کے کئی جوابات ہے ایک جواب تو یہ ہے کہ آپ قرآن و صحیح حدیث کا سروے کریں گے تو یہی معنی نکلے گا وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہیں وہ سب معبودانِ باطلہ ہیں تو قرآن مجید کا سروے قُلْ هُوَ اللَّهُ آَحَد اللہ سبحانہ وتعالی اکیلے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بتا دیا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكْ اگر آپ بھی شرک کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف خطاب ہو رہا ہے سورہ زمہ سبحانہ وتعالی نے ان کے اعتماد 65 میں لَا يَحْبَطَنَّ عَمَلُكْ آپ کے بھی عمل اکارت ہو جائیں گے اٹھارہ نبیوں کا ذکر ہو رہا ہے اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ سورہ آنام سومنبر 6 نمبر 88 میں کہ اگر یہ سب شرک کریں گے تو اللہ تعالی ان کے عامال کو بھی تباہ کر دیں گے تو قرآن میں اتھا سروے بتلا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی سب باطل ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَاقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقَا ایک جواب یہ ہے دوسرا جواب یہ ہے کہ لا الہہ جب کہیں گے تو الہہ مبتدہ ہے لا نیگیشن کر رہا ہے بس تو الہہ مبتدہ ہے نائے لفی جنس کے بعد اب مبتدہ ہے تو اس کے خبر چاہیے عربی زبان میں اگر کوئی چیز جو بالکل واضح ہوتی ہے خاص طور سے اس ٹائپ کا جو حسر کا انداز ہوتا ہے نہیں ہے کوئی سوائے ایسے وقت پر عربی گرامر کے اعتبار سے وہاں پر خبر محضوف ہوتی ہے محضوف کا مطلب ہوتا ہے ہیڈن جیسے آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ترجمہ کرتے ہیں آپ نا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اب آپ یہ بتائیں شروع کا وٹ کہا ہے یہاں پر آپ کہتے ہیں با حرف جر ہے یہ با جو ہے حرف جر ہے عربی قائدے کے مطابق ہے کہ جب بھی کوئی حرف جر آتا ہے تو وہ جملے کوئی فیل یا فیل سے ملتا جلتا جیسے اس میں فائل یا اس میں مفول ہے اس کی طرف اس کی نزبت ہونا ضروری ہے اسم کی طرف نہیں ہوتی اس کی نزبت فیل یا قائن یا فیل کے جیسا اسی کی طرف نزبت ہوتی ہے جب فیل نظر نہیں آئے گا تو ہیڈن ہے وہاں پر ہیڈن ہے کہتے ہیں عربی گرامر یہ با ڈی فال سمجھ جانے والی بات ہے جو عربی زبان کی ممارسہ سکتے ہیں جو عربی زبان کے بارے میں جانتے ہیں وہ جانتے ہیں بڑی آسانی کہتے ہیں تو اسی طریقے سے قرینہ موجود ہے کوئی سرکمشنشل ایویڈنسس موجود ہے تو اس وقت پر عربی زبان کی خاصیت یہ ہے کہ زیادہ الفاظ ادا نہ کرتے ہوئے کلام کرنا بلاغت اور معجزہ ہے ہشوالکلام انیسیسری کلمات کا استعمال نہ کرنا بہتر ہے اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ہشوالکلام کیا فضول باتیں کر رہے ہو تو عربی زبان میں فضول ورڈز کو پسند نہیں کیا گیا خیرالکلامی ماق اللہ ودلہ مشہور ہے کم کلام میں زیادہ معنی آئے یہ عربی کے خصوصیت ہے اگر کوئی ایسا معنویت سے یعنی جامعہ اور معنی بھی ہونا چاہیے اور معنویت بھی ہونی چاہیے اگر کوئی سندارت پر گفتوں نہیں کرتا تو لوگ کہتے تھے اس آدمی کے پاس ذوق نہیں ہے بلاغت نہیں تو اگر دوسرا جواب لا الہ الا اللہ یعنی لا معبود بحق یعنی کہ وہاں پر بالحق یا بحق الہ مالوہ کے معنی میں شک بن مادر حمد اللہ علیہ ابن عثیمر حمد اللہ علیہ فرمارے الہ بمعنی مالوہ کے مالوہ یعنی جس سے محبت کرتے یعنی مزدر مفعول کے معنی میں یعنی جس کی عبادت کی جائے لا معبود بحق بحق کہا وہاں پر محضوب ہے خبر نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ سوائے اللہ کے ایک ایتھس کے لئے بہت آسان ہے وہ کہتا ہے کہ کوئی خدا ہی نہیں ہے تو اس نے آلڑی گلاس صاف کر دی ہے اب اس کو صرف سچا خدا کو انہیں بتانا ہے لیکن جو آدمی شرک کر چکا ہے تو پہلے اس کی گلاس صاف کرنا ہے پھر اس کا دل دماغ پہلے غلط معبودوں کو صاف کر کے اس کے بعد حق خدا اللہ سبحانہ وتعالی کو اس کے دل اور دماغ میں رچانا اور بسانا ہے یعنی کہ مطلب ہے کہ شرک کرنے والے کو اور ڈبل کام کرنا پڑے گا لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے ایک جواب یہ ہے کہ اس میں خبر محضوب ہے اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ سروے سے پتا چلا اس کا تیسرا جواب یہ ہے کہ بائی ڈیفال الہ جب کہہ رہے ہیں کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے یہ جو ترقیب ہے یہ خود مفہوم دے رہی ہے کہ یعنی کہ کسی باطل کا انکار کیا جا رہا اور کسی حق کا اقرار کیا جا رہا ہے اس لحاظ سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں ایسے کئی جواب بات ہے بیرا تو بھائی اس کے ساتھ شرطے ہیں اور ایک قول کے مطابق آٹھ شرطے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ شعر یاد کر لیں یہ شعر یاد کر لیں تو آپ کو ساتھ کنڈیشن یاد ہو جائیں گے علماء اکرام نے قرآن مجید اور صحیح احادث کے سروے کرنے کے بعد یہ بات بتائی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کیا صحابہ اکرام یہ ساتھ شرطے ہیں صحابہ اکرام نے کہا کیا یہ ایسا طبع تابعین نے کہا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسا جیسا زمانہ آگے بڑھتا گیا قرآن مجید کے بعد تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے صحابہ اکرام کو عربی آتی تھی اب آپ کو عربی نہیں آتی تو میں اردو میں سمجھا رہا ہوں تو کیا صحابہ اکرام پورا اسلام اردو میں سمجھائے کیا صحابہ اکرام پورا اسلام ٹیمل میں سمجھائے جیسا ایک زبان پوری بدل گئی ایک زبان پوری کی پوری بدل گئی آپ کو سمجھانے کے لیے تو ویسے اگر میں قرآن اور صحیح حدیث کی باتیں آپ کے آسانی کے لیے ون ٹو ٹری فور کہہ کر اگر میں سمجھاتا ہوں تو کوئی بری بات نہیں ہے کیونکہ میں قرآن صحیح حدیث اب تک بتا رہا کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے اور صحابہ اکرام چونکہ وہ قرآن مجید کے سارے آیتوں سے واقف تھے تو کونسی آیت میں کیا مطلب ہے ان کے ذہن میں ازبر ہوتا تھا تو ان کے لئے بہت آسان تھا لیکن جیسے جیسے آدمی مجھول ہوتا گیا زمانے میں دین کی طور رجحان کم ہوتا گیا تو اتنی گہرائی اتنا نصیب نہیں ہوتا ہے تو آسان فارمولے بنا بنا کر دینا پڑتا ہے لیکن آدمی جب گہرائی میں جاتا ہے تو پتا چلتا ہر ایک کے پیچھے دلیل ہے اس کے پیچھے پروف ہے تو برحال یہ ساتھ کیا ہے یاد کر لی جب دیکھیں میں غلط فہمیاں بھی دور کرتے جا رہا ہوں ساتھ میں کیوں؟ کیونکہ غلط فہمیاں دماغ میں بیٹھ ہوئے رہیں گی تو علم کا پروپر طریقے سے اثر نہیں رہے گا آپ یاد کرئیے شعر اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیے یہ ساتھ جو اس کے اندر پوائنٹس ہیں ایک شعر میں ساتھ پوائنٹ ہے یہ ساتھ کنڈیشن ہے العلم والیقین والقبول والانقیاد العلم والیقین والقبول والانقیاد فدر ما آقول والصدق والاخلاص والمحاب وفاقک اللہ لما آحاب کیا مطلب ہے؟ لا الہ الا اللہ کے ساتھ کنڈیشن ایک مرتبہ فضیل بن عیاس کے پاس ایک شخص آیا آ کر اس نے کہا لا الہ الا اللہ پڑو جنت میں جاؤ تو جنت کی کنڈی ہے تو پھر عمل نہیں کرنا ہے زندہ یہ بھر اخلاق سے پیش نہیں آنا ہے ایک آدمی صرف لا الہ الا اللہ کہہ کر اس کے بعد نمان نہیں پڑے گا روضہ نہیں رکھے چلے گا کیا لا الہ الا اللہ لے لے اور جنت میں چلا جائے گا تو خضیل بن عیاس نے بڑی پیاری بات کہی ہر چابی کو دانت بھی ہوتے ہیں آج کے سوفر لاکنگ کی دور نے اس دور کے بات چل رہی جب چابی تھی چابی کو دات ہوتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں دانے ہوتے ہیں جیسے دات ہے ویسے چابی کے بھی دات ہوتے ہیں تو کہا کہ لا الہ الا اللہ یقیناً ایک چابی ہے جنت کی لیکن اس چابی کے دات بھی ہوتے ہیں اگر ایک آدمی نے لا الہ الا اللہ پڑھ لی مان لیجئے آپ کے پاس چابی ہے اس چابی کے جو دات ہے اس دات کو آپ نے مان لیجئے پتھر پر خوب آپ نے گھسا یا اس کو آپ نے تیڑا کر دیا تو آپ کو پھل کھولے گا کیا نہیں کھولے گا کیونکہ آپ نے دات کو تباہ کر دیا تو چابی کا مطلب ہے چابی کے ساتھ دات کا تصور خود بخود آتا ہے تو لا الہ الا اللہ اقیرن چابی ہے تو اس کے دات کیا ہے یہ ہے اس کے دات اس کو کہتے ہیں شرطے آپ ایک جا پر ہوتل میں کھانا کھاتے ہیں تو وہاں پر تارے پر لکھا ہوا ہوتا ہے جب آپ کھانا کھاتے ہیں اس کے آپ کہتے ہیں صاحب آپ نے جو کھانا کھایا اس کا ٹیکس بھی ہے تو آپ کہیں گے میں نے تو کھانا کھایا ہے یہ ٹیکس بھرنے کی بات آپ کہاں سے لائے تو آپ کہیں گے صاحب مینو میں لکھا ہوا ہے کہ کنڈیشن اپلائی کنڈیشن اپلائی کا مطلب سارے اصول اور ضابطوں کے ساتھ یہ مانا لیجیا تو اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو صرف ایک حدیث کو لے کر مسئلہ حل نہیں کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے احادث کو ساری آیتوں اور سارے احادث کو جمع کرنے کے بعد جو مفہوم ہوتا ہے وہ مفہوم کی بڑی اہمت ہے تو ایمان کے ساسا اس کے داتوں کو بھی لینا پڑے گا تو کیا ہے ایمان اور اس کے شر یعنی کہ لا الہ الا اللہ ہے یقیناً چاہبی تو اس کی شرطیں کیا ہیں سات شرطیں العلم لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب سمجھنا بہت ضروری ہے بغیر سمجھ کے لا الہ الا اللہ سو ہزار لاکھ من کے پہ من کا بس سمجھ میں نہیں آرہا کیا کہہ رہے لا الہ الا اللہ پڑے ساتھ میں شرط بھی کر رہے لا الہ الا اللہ پڑے ساتھ میں بیدد بھی کر رہے اس کا مطلب نے لا الہ الا اللہ کا معنی نہیں سمجھا تو پہلے علم تو میں نے آپ کو سمجھا آنا بھی لا کا معنی کتنے خسم کے لا ہوتے لا نفی جنس کیا ہے یعنی کہ نہیں پہلے نفی ہوتا ہے پھر بعد میں اس بات ہوتا ہے گلاس کو پہلے صاف کرتے ہیں پھر پانی ڈالتے ہیں پورا آپ کو میں نے ڈیٹیل میں سمجھایا یعنی کہ پہلے آپ علم حاصل کیا لا کا معنی کیا ہے الہ کا معنی کیا ہے سچا معبود نہیں ہے سوائے اللہ کی یہ معنی کیسا پیدا ہوا میں نے آپ کو پہلے ڈیٹیل جو جب سے بتائے ہیں دس پندرہ منٹ سے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہے علم یعنی پھر لا الہ الا اللہ کا معنی اچھا سمجھ گئے تو آدمی اس کا معنی نکلے گا اس کا مطلب شرک نہیں کرنا اس کا مطلب کفر نہیں کرنا اس کا مطلب الہاد نہیں کرنا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ کسی اور کو سچا معبود نہیں اللہ کے علا کوئی سچا معبود نہیں ہے جو بھی ہے وہ بس باطل معبودانے باطلہ ہے آپ کو لا الہ الا کا معنی معلوم ہو گیا لیکن معلوم ہونے کے باوجود اس پر یقین ہونا چاہیے منافقین تھے نا ان کو معلوم تھا بددو جو تھے ان کو معلوم تھا لیکن وہ لوگ شک میں رہتے تھے پتا نہیں ہے یا نہیں ہے تو شک نہیں چلے گا اليقین لا ریب فی یہ وہ کتاب ہے اس کے در کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے تم مستقامو کہا گیا انہ الذین قالوا ربنا اللہ تم مستقامو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس کے بعد وہ جم گئے لم يرتابو سورہ حجاتے بتایا گیا شک میں نہیں آنا چاہیے ایمان اللہ نے کہا شک میں نہیں آنا چاہیے یقین یقین ہے لیکن قبول نہیں کرے تمہیں فائدہ نہیں ابلیس کو یقین تھا کہ نہیں تھا ابلیس کو یقین تھا کہ اللہ رب ہی ہے جو مجھے مارتا اور جلاتا ہے اے میرے رب تو مجھے محلت دے تو مجھے محلت دے دعا کر رہا ہے ابلیس کا مطبع یقین ہے کہ اللہ ہی ہے لیکن ایکسپٹ نہیں کیا ابو طالب ہے یقین ہے کہ جو بھتیجہ لائے ہیں وہ دین سچا ہے ان کے خاطر وہ بیک آٹ ہو رہا ہے سوشل بیک آٹ ہو رہا ساتھ دے رہے ہیں لیکن قبول نہیں کرےی ایکسپ نہیں کرے العلم والیقین علم ہونا یقین بھی ہونا ہے والقبول قبول بھی ہونا ہے کچھ لوگ قبول کرتے ہیں اوپر سے اندر سے جیسے منافقین تھے انقیاد اندر سے بھی مان لینا ہے تسلیم کرنا ہے دل سے پورا مان لینا تسلیم کر لینا سچائی سے ماننا صرف مان لینا مان لینا سچائی سے عینے کہ جھوٹ نہ ہو اس کے اندر کیسے پتا چلے گا جب مصیبتیں آئیں گی تو آدمی ڈٹ کر رہے گا ورنہ اس کا جھوٹ کھل جائے گا والاخلاص ریاکاری کے لئے نہیں خالص اللہ تعالیٰ والمحبہ اور اس سوپ چیزیں کسی کے دبرستی سے نہیں محبت سے اور شیخ بن ماظر حمد اللہ علیہ نے آٹھ میں ایک شرط ایٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ سارے کے سارے جتنے بھی ان سب چیزوں سے چیزیں ٹکرانے والی ہیں ان سوپ کا انکار کرے اور اثبات کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لئے ہی یہ سارے حقوق اور یہ لا الہ الا کے سارے معنی اور مطلب کو صحیح دشاہ میں جو سمجھنا ہے وہ سمجھ اور باطل کا سارا معنی کا انکار کر دے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو لا الہ الا اللہ کا معنی اچھے طریقے سمجھنے تو فتا فرمائے اس کے شرطوں کو بھی اچھے طریقے سمجھنے تو فتا فرمائے نیکس اپیسوڈ میں میں آپ کو بتاؤں گا لا الہ الا اللہ کا ضد کیا ہے اپوزٹ کیا ہے جو چیز غلط ہے یعنی کفر ہے شرک ہے نفاق ہے اسی طرح محمد الرسول اللہ کا معنی کیا ہے اور اس سے ٹکرانے والی جو چیزیں یعنی کہ سنت ہے تو اس کے مقابلے بیدت تو بیدت یہ سب چیزوں کا تعرف انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں میں پیش کروں گا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو کیونکہ عقیدے میں گڑھ بڑھ ہو معلومات میں اگر گڑھ بڑھ ہو تو پھر نیک عمل کام آنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ وارفات فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ